اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے ایک گاؤں میں باپ بیٹے رہتے تھے باپ کا نام عبد الرحیم اور بیٹے کا نام جمعہ تھا باپ حفظ قرآن تھا اور قریب کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا اور گھر گھر جا کر بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا اس گاؤں میں عبد الرحیم کا بہت نام تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الرحیم اس گاؤں کا پرانا رہنے والا تھا اور بہت ہی لیک اور شریف انسان بھی تھا اگر کہیں کہ قرآن قانی وغیرہ ہوتی تو لوگ عبد الرحیم کو ہی بلاتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ عبد الرحیم کو دوسرے گاؤں سے بھی بچوں کی دینی تعلیم کے لیے دعوت نام موصول ہوتے رہتے تھے ایک دن عبد الرحیم کو دوسرے گاؤں سے دعوت نام موصول ہوا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھا دیجئے گا اور گل دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھائے گا عبد الرحیم نے ہر دفعہ کی طرح جنید اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اگلے ہی دن دونوں دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں اچانت دفان اور آندھی نجانے کہاں سے آ گئے اور اس وجہ سے ایک درخت سیدہ جنید پر آگیرہ جنید کو بہت چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا باپ نے جیسے تیسے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا کہ اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی بیٹا یقیناً تم بالکل پریشان مت ہونا بیٹا جو درد سے کرا رہا تھا وہ تکلیف سے روتے روتے بولا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں شاید اور وہ اسے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی ابو بھلا اس میں اللہ کی کیا بہتری ہو سکتی ہے کہ مجھے چوٹ لگی اور اس میں بھی اللہ پاک کی بہتری ہو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا بہت روتا رہا اور تکلیف سے روتا رہا اور باپ کس بات سے ناراض ہو جاتا ہے اور باپ بھی خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا بیٹے کو اور یوں دونوں گاؤں لوٹ جاتے ہیں واپس ابھی بیٹے کے لیے ڈاکٹر کو بلوایا ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے اسی گاؤں کا ایک رہنے والا بھاگہ بھاگہ آتا ہے عبد الرحیم بھائی عبد الرحیم بھائی غزب ہو گیا خدا کا شکر آپ صحیح سلامت واپس آگئے عبد الرحیم پوچھتا ہے بھائی بات کیا ہے کیا ہوا ہے وہ شخص کہتا ہے آپ جس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جہاں پر آپ کو بلائے گیا دعوت پر وہاں سے ابھی اطلاع یہ ہے کہ اس گاؤں میں اس حدد کا طفان اور زلزل آیا کہ پورے کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور کچھ بھی نہیں بچا وہاں پر باپ جب یہ خبر سنتا ہے تو بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے دیکھا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا نا اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اللہ پاک نے تمہیں ایک چھوٹی سی چوڑ دے کر ہم دونوں کو ایک نئی زندگی ادا کر دی پھر دونوں باپ اور بیٹا دعا کے لیے فورا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اور پھر بیٹا بولتا ہے کہ ابو جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے ہم ہی نہیں سمجھ باتے یہ کہانی بہت مختصر لفظوں پر مشتمل ہے لیکن اس میں حقیقت پوشیدہ ہے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے زندگی میں اگر کچھ بھی چھن گیا ہو تو اس بات کا غم نہ کرنا اس لیے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے ایک چیز اگر اللہ آپ سے لے لیتا ہے تو وہ کیسی مسلحت کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ پاک کی کسی کام میں کیا مسلحت ہے یہ ہم نہیں جانتے اور اگر کچھ چھن بھی جائے تو یہ بھی دیکھیں کہ نہ جانے اس کے بدلے اللہ پاک کیا عطا بھی کرتا ہے بے شک یاد رکھیے گا ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے لیکن اللہ غفور و رحیم ہے انسان کے دل میں چھوپے چھوٹے سے چھوٹے راج سے بھی واقف ہے اس لیے اللہ پاک وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو وما لینا اللہ البلاغ المبین ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں